مکت المکرمہ لیکن آگے جو اس نے کعبے کے سامنے حرکت کی وہ آپ اس پوری بیڈیو میں دیکھئے دوستو مکہ مکرمہ ہر مسلمان کے لیے ایک مقدس مقام ہے جہاں جانے کی خواہش کون نہیں کرتا لیکن سعودی عرب سے آئی ایک حاجیہ عورت کا ایسا حیران کرنے والا بیڈیو سامنے آیا جس نے ہر دیکھنے والے کی آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں مکت المکرمہ میں مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے بلکل سامنے ایک حاجیہ عورت کس طرح کی حرکت کر رہی ہے پیچھے اللہ کا مقدس گھر ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ناشتے ہوئے بقاعدہ اپنا بیڈیو بنا رہی ہے ان کو شرم نہیں آتی نہ اللہ کے گھر کا تقدس ان کے سامنے برقرار ہے اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس مبارک سفر پر آئے ہوئے ہیں اور نہ ان کو یہ پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے حرم شریف جہاں لوگ تواف کر رہے ہیں وہاں اس طرح کی حرکت یہ لوگ بلکل نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا اور ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا کہ میرے گھر کا احترام تک نہیں کیا بیڈیوز اور ٹک ٹاک کے چکر میں یہ لوگ اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ان کی عقلے اور ہوش و حواظ تک ختم ہو گئے ہیں آپ ذرا اس بیڈیو میں دیکھئے کہ حاجیہ عورت مکہ کے سامنے کھڑی ہے اور آگے ایک شخص اس کا بیڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور حرکت دیکھئے کہ مکہ کے سامنے جسے دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی آنکھیں ترستی ہیں وہاں آ کر اس طرح کی حرکت کرنا ناج کر اپنا بیڈیو ریکارڈ کروانا یہ قوم کس موڑ پر نکل چکی ہے بیڈیو میں نظر آ رہی یہ خاتون ایک عورت ہے کوئی نوجوان لڑکی نہیں اس عمر میں انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی پوری قابلیت ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پر کھڑے ہیں یہ وہ مقدس جگہ ہے جو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے یہاں آ کر تو انسان سوچتا ہے کہ ہم سے غلطی سے بھی کوئی خطا نہ ہو جائے اس کے واوجود مکہ مکرمہ کے سامنے اس طرح کی حرکتیں اور پھر اس کا بیڈیو بنا کر شوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں